اسرائیل کا فلسطینیوں کو غزہ سے نکلنے کے لیے ایک اور الٹی میٹم شمالی غزہ سے نکلنے کی دھمکی جنوب کی طرف جانے کا کہہ دیا سہونی فوج سے سمندر زمین اور فضا سے حملے کے لیے تیار جنگ کے اگلے مراحل کی تیاری شروع کر دی اسرائیلی فوج کی توب خانی سے گولاباری مزید چار سو سے زائد فلسطینی شہید شہدہ کی تعداد تین ہزار کے قریب پہنچ گئی بچے اور خواتین بھی شامل حملوں میں نو ہزار سے زائد فلسطینی زخمی غزہ پر بمباری کے بعد ساڑھے چارلاک فلسطینی نکل مکانی پر مجبور اسرائیلی مظالم اور جارہانہ اقدامات ناقابل قبول پاکستان نے اسرائیل سے غزہ پر حملے اور محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا وزیر خارجہ کے اسرائیل کی فلسطین پر حملوں کی مضمت بولے اسرائیل فلسطینوں کی نسل کشی کر رہا ہے حملوں میں معصوم فلسطینی خواتین اور بچے مارے جا رہے ہیں اسرائیل اقوام متحدہ کی قرارداتوں کی پاس تاری کرے ایک سوال کے جواب میں کہا پاکستان کی اسرائیل سے متعلق موقف میں کوئی تبذیلی نہیں آئے اسرائیل فلسطین کا شیدگی ختم کرانے کا مشرم سعودی ولی اہد سے امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات خطے کی صورتحال پر تباتلے خیال سعودی ولی اہد کا غزہ میں بے گناہ لوگوں کی جانے لینے والی فوجی کاروائیاں رکھنے کا مطالبہ کہا فلسطین کا محاصرہ ختم اور بین الاقوامی انسانی قاورین کا احترام کیا جانا چاہیے دونوں رہنماؤں کا عام شہریوں کے تحفظ مرشق وصہ میں اس احکام بڑھانے پر اتفاق امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی ولی اہد کے ساتھ ملاقات مصفت رہی ہے فلسطینی صدر محمود عباس کا امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ فلسطینی صدر نے غزہ سے انخلاقی دھمکی مصدرت کر دی حملے بند کرنے کا مطالبہ محمود عباس کا انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری پر دور ادھر ہم آسر برا اسماعیل حانیہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے ملاقات امریکہ اسرائیل کی گھڑ جوڑ کو ناکام بنانے کا اعلان کہا ایک بھی فلسطینی غزہ نہیں چھوڑے گا مصر ہمارا مسلم برادر ملک ہے اور مصری ہمارے بھائی ہیں لیکن مصر نقل مقانی کرنا اس مسئلے کا حل نہیں تمام فلسطینیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں گے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا نوہ روز سہونی فورسز کی غزہ چھوڑ کر جانے والوں پر بھی گولہ باروت کی بارش مزائل حملے میں بچوں اور خواتین سمیت بیس فلسطینی شہید درجنوں زخمی ہو گئے برطانی نشریاتی اداری نے اسرائیل کے جنگی جرائم کی ویڈیو بھی نشر کر دی اسرائیل کے شام میں حلب کے ہوائی اڈے پر بھی بمباری نو تعمیر شدہ رنوک و نشانہ بنایا گیا ادھر شمال میں ایک نیا محاص کھل گیا لبنان میں حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان چھڑپے شدت اختیار کر گئیں اسرائیل نے عالم جنگی قوانین کی دھجیاں اڑا دی غزہ میں چونسٹھ ہزار سے زائد رہائشی امارتی تباہ سکول مساجد ہسپٹل ایمبیولنسز ووٹر فلٹریشن پلانٹس بھی تباہ کر دیے گئے ادھر اقوام متحدہ کا غزہ میں انسانی بہران پر اصحار تشویش انسانی امدازی امور کے سربراہ مارجن کا کہنا ہے کہ پانی بشلی اور اندر نہیں خطرنا خطہ خورا کی قلت ہو گئی تمام مالک فریکین سے جنگی قوانین کا احترام کرانے پر زور دیں دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاز جاری نیوزیلینڈ کے شہر اوکلینڈ میں فلسطین سے اظہار یک جہدی کیلیو مظاہرہ اسمبول میں عوام کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نارے اٹلی میں بھی غزہ پر بمباری کے خلاف احتجاز ہاللینڈ میں احتجاز ایرائیلیا نوروے میں بھی اسرائیل کے خلاف لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوپا نکل آئی عراق بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں بھی مظاہرے جماعت اسلامی کا اسرائیل فلسطین معاملے پر قومی کانفرنس بلانے کا فیصلہ ستنہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی سراز الحق نے رابطے شروع کر دیئے پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل کو چیلی فون اے این پی رہنما میاں افتخار حسین سے بھی رابطہ اے پی سی میں شرکت کے دعوتی کراچی میں جماعت اسلامی کا اشارہ فیصل پر فلسطین مارچ امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کو رحافظ نئیم خطاب کریں گے بلوچ لیبریشن آرمی عبد المجید برگیٹ کا اہم سرکنہ ساتھی سمیت حلہ سیکیورٹی فورسز کا بی ل اے کے دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاع پر آپریشن فارنگ کے تباتے میں دہشت گرد صدام حسین اور ساتھی مقصود مارا گیا بھاری تعداد میں اسرح اور گھولا بارود بر آمد صدام 2008 میں بلوچ لیبریشن فرنٹ کا حصہ بنا مسلم گروہ اور جبار جیسے نامو سے جانا جاتا تھا دہشت گرد صدام حسین بلوچستان میں ترانوے دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث رہا ستمبر 2023 میں ایٹھ وارٹر ایف سی بلوچستان پر بھی حملہ کیا وزیراعظم انوار انہا کاکر سے وزیراعلا محسن نکفی کی ملاقات صبح پنجاب سے متعلق امور پرتبازے خیال غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پراک ڈاؤن جاری رکھنے پر اتفاق ادھر وزیراعظم کا حکومت کی کپاس کی مقرر کردہ قیمت سے کم پر خرید کا نوٹس کہا ملک میں کپاس کی فصل اچھی ہونے کا تمام تر فائدہ کسان تک پہنچنا چاہیے وزیراعظم کی ٹریڈنگ کارپوریشن اف پاکستان کو نوٹس لینے اور فوری ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت پاکستان مسلم لیک نون کا گلگت بلکستان میں بڑی ریلی اور عوامی شو چلاس میں ہونے والے جلسے سے خطاب میں پارٹی صدر اور سابق وزیراعلا حافظ حفیظ الرحمن نے کہا نواز شریف کو جب نکالا گیا تھا اس سے پہلے نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نکال چکے تھے ایک بار نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نکال نے واپس آ رہا ہے اس وقت نواز شریف کے سوا ملک میں کوئی لیڈر نہیں سابق وزیراعظم نے گلگت بلکستان سمیت پورے پاکستان کو ترقی دی نواز شریف کی وطن واپسے پر اس پقبال کی تیاریاں جاری اندازامیہ نے مسلم لیکنون کو 21 اکتوبر کو منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت دے دی پرانہ سناللہ کہتے ہیں منارے پاکستان پر نواز شریف کی قیادت میں نہیں تاریخ لکھیں گے 2018 کی ترقی کا دور واپس آ رہا ہے 21 اکتوبر سے ملکی سیاست کا رنگ اور محول بدل جائے گا دوسری طرف ریلیانی میں بھی مسلم لیکنون نے پنڈا سجا لیا سابق وزیراعظم حمزہ شہباز خطاب کریں گے ایمکیم پاکستان کے کراچی میں انتخابی مہم کا آج دوسرا روز جرمن برانڈ اور انگی ٹاؤن میں پاور شوک کی تیاریاں مکمل پنڈا کو پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کامال فاروق ستار اور دیگر خطاب کریں گے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی حکومتی ڈینڈ لائٹ میں سولہ دن باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان نہ چھوڑنے والوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا اوزہ رزاکارانہ طور پر واپس افغانستان جانے والوں کا اتمنان کا احسان سورکم مورڈر کے ذریعے پاکستان میں مقیم افغانیوں کو رزاکارانہ طور پر واپسی کا فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا اوزہ رزاکاران پیجا جاتا چکا ہے